اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سہر انگیز داستان سنہری تابوت نیکسٹ اپیسوڈ یارہ بجے آپ سے ملاقات کریں اس نے مسکرا کر کہا اوہ اچھا میں نے سکون سے کہا اور ناشتے کی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا کسی اور شائع کی ضرورت ہے اس نے پوچھا میں نے مسکرا کر کہا ہاں فرمائیے آزادی چاہیے میں نے کہا اور وہ بھی مسکرا دی پھر وہ خاموشی سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئے یارہ نہ جانے کس طرح بجے لیکن نظیرہ کی دی ہوئی اطلاع غلط نہیں تھی ٹھیک یارہ بجے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے ان محذیب لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی لیکن جو لوگ اندر داخل ہوئے وہ شناسہ چہرے تھے حالانکہ چند لمحات کے لیے انہیں دیکھا تھا لیکن پہچان گئی تھی سب سے آگے خاتون زبونہ تھی اس کے پیچھے فیصل اور اشان تھے تینوں پر سکون انداز میں داخل ہوئے خاتون زبونہ نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میرے سامنے سوفے پر بیٹھ گئے اشان اور فیصل سوفے کے اکب میں کھڑے ہو گئے تاروف ہو جائے خاتون زبونہ نے کہا خوش قسمتی سے میں آپ سے متعارف ہوں خاتون زبونہ میں نے کہا اور خاتون زبونہ مسکرا پڑی پھر بولی یہ اچھی بات ہے خیر یہ دونوں میرے بیٹے اشان اور فیصل ہیں تمہارے بارے میں مجھے تفصیلی علم ہو چکا ہے اور میں نہایت صاف گوئی سے تمہیں وہ سب کچھ بتائے دیتی ہوں جس نے تمہیں یقینی طور پر متجسس کر رکھا ہوگا جی فرمائیے میں نے کہا اصل میں یوں سمجھ لو کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اہم مشن پر کام کر رہے تھے تمہیں یقیناً اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ امیر غیری کے اصل قاتل کون ہیں لیکن اتنا ضرور جانتی ہو کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بہرحال قاتلوں سے تمہارا تعرف کروا دیا جائے وہ ہم لوگ ہیں میں نے اور میرے ان دو بیٹوں نے مل کر یہ پروگرام تیار کیا تھا حالانکہ ہمیں اپنے کام میں اتنی آسانی کی امید نہیں تھی لیکن تمہاری آمد نے ہماری مشکل آسان کر دی سنا ہے تمہارا سفارت خانہ تمہارے لیے کافی تگو دو کر رہا ہے لیکن ہم اسے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ہوا یوں کہ تمہیں رات کے کھانے میں خواب آور دوا دے کر بہوش کیا اور پھر ہمارے دوستوں نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا اس وقت تم اسکندریہ میں ہو اسکندریہ میں میرے موں سے بے اختیار نکلا خاتون زبونہ نے مسکرا کر یہ تفصیل بتائی اور میں حیران رہ گئی اور اسے دیکھتی رہی پھر فیصل بولا میری ماں اس کائنات کی سب سے ذہین عورت ہے مسنیشہ دانش لیکن ہم بد دیانت اور خود پسند نہیں ہیں تم لوگ جو کوئی بھی ہو تم نے ہماری بہت مدد کی اور ہم تمہیں بحفاظت مصر سے نکال کر جہاں تک تم چاہوگی پہنچا دیا جائے گا اور اگر تمہیں ان سے دلچسپی نہ ہو تو تم خود جہاں جانا چاہوگی ہم بندوبست کر دیں گے اگر آپ میرے وطن تک جانے کا بندوبست کر دیں تو آپ کی انعیت ہوگی اس کی صفحہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے کہا یہ ہمارے لئے مشکل ہوگا اب تمہارے جیل سے نکل جانے کے بعد ان تمام راستوں کی نگرانی کی جائے گی جہاں سے تم اپنے وطن جا سکو جیسا آپ بہتر سمجھیں بے فکر ہو جاؤ تمہیں کچھ وقت یہاں گزارنا ہوگا اس کے بعد ایک سہرائی سفر سے تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں سے تم لیبیا جا سکو باقی کام تمہیں خود کرنا ہے میں خاموش ہوگئی کچھ دیر کے بعد وہ تینوں چلے گئے میرا دل بھر آیا دو دن اسی قید میں گزرے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہر طرح میرا خیال رکھا گیا تیسری صبح ناشتہ کر رہی تھی کہ ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ احسان تھا ہیلو میس نشادانش میرے ہون ہیلو کہنے کے لیے ہیلو لیکن مو سے آواز نہیں نکلی تم جانتی ہو میں تو حکم کا غلام ہوں بہرحال وطن واپسی مبارک ہو ناشتہ کرو شکریہ جناب کیا میرے مو سے وہ مشکل نکلا ہاں بس تیار ہو جاؤ کچھ دیر کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے اس نے کہا سفر ایک پرانے طرز کی لینڈ کروزر سے کیا گیا ڈرائیور دو آدمی اور تھے اور حسان تھا لینڈ کروزر میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا جس میں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے سراغ تھے اندر ریشم کے گدے لگے ہوئے تھے حسان نے اس کا ڈھکن کھول کر مجھے اشارہ کیا کیا مطلب میں نے سہم کر کہا ایک خوفناک لیکن دلچسپ سفر وہ مسکرا کر بولا لیکن اپنی اکل سے بھی سوچا کرو بی بی مصری پولیس تمہاری تلاش میں ہے راستہ طویل ہے اگر کہیں چیکنگ ہو گئی تو تمہارے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے بس آبادیوں سے نکل جائیں اس کے بعد نکل آنا میرا دم گھٹ جائے گا اس میں نہیں ان سراغوں سے تمہیں پوری ہوا ملے گی تھوڑی سی دیر بعد میں تابوت میں لیٹ گئے پھر لینڈ کروزر سٹارٹ ہو کر چل پڑے میں نے اس قبر میں آنکھیں بند کر رہی کوئی چالیس منٹ تک اس قبر میں دفن رہی پھر اچانت تابوت کا ڈھکن کھول دیا گیا تاریکی روشنی میں بدل گئی اور میں نے دہشت زدہ انتاز میں آنکھیں کھول دی کیا ہو گیا کچھ نہیں بی بی اب باہر آ جاؤ احسان کی آواز آئی اور میں پھرتی سے تابوت سے باہر نکلی خطرہ ٹل گیا ہاں آرام سے بیٹھو کافی پیوگی پانی مل سکتا ہے کیوں نہیں پانی دو احسان نے اپنے ساتھی سے کہا بلوری گلاس میں مجھے پانی دیا گیا اس کے بعد کافی احسان کا رویہ بہت نرم تھا باہر کے مناظر نمائی تھے تاہد نگاہ رید کے ٹیلے بچے ہوئے تھے کہیں کہیں ٹوٹے پھوٹے احراموں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی سیاہ رنگ کا وہ بلند و بالا مقبرہ مجھے کوئی چھ سات منٹ سے نظر آ رہا تھا وہ قریب آتا جا رہا تھا لینڈ کروزر شاید رید کے درمیان میں بنی ہوئی کسی سڑک پر چل رہی تھی لیکن ایک جگہ سے اس نے راستہ بدل لیا صاف ظاہر ہو گیا کہ اب وہ رید پر سفر کر رہی ہے میں سمجھ نہیں پائی لیکن احرام اب قریب آ گیا اور اس کے بعد اس کے قریب لینڈ کروزر رک گئی میرے احرام پھر کشیدہ ہو گئی یہاں رہنے کی وجہ سمجھ بھی نہیں آئی بہرحال میں تو ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی میری سمجھ میں تو بہت سی باتیں آ رہی تھی لیکن بے قص تھی کیا کرتی احرام بہت پوری سرار نظر آ رہا تھا یہ پہلا فیرونی مقبرہ تھا جسے میں نے اتنے قریب سے دیکھا ایسان اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے میں اپنی جگہ بیٹھی رہی انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر اور اسرار کاروائیوں کا آغاز کر دیا تابود نیچے اتارا گیا اور وہ لوگ اسے لیتے ہوئے احرام کے دروازے کے پاس پہنچ گئے اس کے بعد اس کا ڈھکن کھول دیا گیا پھر احسان آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب پہنچا اور اس نے نرم اور ملائم لہجے میں کہا اسے لوگ موجود ہیں ان کی گلی سڑی لاشیں ہڈیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں اور یہ ہڈیاں بسیدہ تابوتوں میں دفن ہیں لیکن اصل میں یہ خاتون زبونہ کا نوادر خانہ ہے خاتون زبونہ کو تم اس دور کی کلو پترہ کہہ سکتی ہو میرے پورے جسم میں جھجریاں سی دوڑ گئیں میں لینڈ کروزر سے نیچے اتر تو آئی تھی لیکن ان الفاظ پر وحشت زدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہڑ دے میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا تو کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو مجھے آزادی دلانے کا بہانہ کیا تھا تم نے کیا میری دل جو ہی فریب تھی سو فیصد ورنہ تم خود سوچو مست نیشہ دانش بھلا فیصل اشان اور خاتون زبونہ تمہارے سامنے اس بے تکلوی سے اپنے جرم کا اطراف کرتے تم نہ سمجھ ہو اگر تمہاری جگہ کچھ سمجھدار ہوتا تو فوراً یہ اندازہ لگا لیتا کہ تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے اور تم ان کا راز دیکھ کر صرف قبر میں جا سکتی ہو اب یہ تمہاری معصومیت ہے کہ اس اظہار کے باوجود تم نے اپنے آپ کو زندوں میں شمار کر لیا خیر اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں گی بھول جاؤں گی وہ سب کچھ جو ہو چکا ہے میری زندگی بخش دو میں تو خود ہی ان حالات میں جیتی رہی ہوں جو موت سے بتر ہوتے ہیں مجھے بے بسی کی موت مت مارو تمہیں اس سے کیا مل جائے گا افسوس اس کائنات میں بعض لوگ اپنی مرضی سے ایک دن بھی نہیں گزارتے میں بھی انہی میں سے ہوں مس نشادانش میری بدنصیبی انہی نے مجھے غلام پیدا کیا اور میں غلاموں ہی کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہوں غلام کا صرف ایک کام ہوتا ہے آقاؤں کے حکم کی تعمیل کرنا میں نے آج تک وہی کیا براہ کرم میرے اندر کسی اور قسم کے جذبات نہ بیدار کرو میں انہیں نبھا نہ سکوں گا لیکن اس کے ساتھ ہی احسان کو خاموش ہو جانا پڑا ایک آواز فضاء میں گنجی احسان کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی بھی دہشت بھری آواز نکلی اوہ اس کا رکھ تو اس سمت ہے کون ہو سکتا ہے یہ میں بھی دہشت بھرے انداز میں اسی سمت دیکھ رہی ہوں وہ تو جب پیچھے سے آواز سنائی دی تب ہم سب پلٹے احرام تماثرہ سے وہ تمام روحیں باہر نکل آئی تھی جن کی تدفین یہاں کی گئی تھی اور ان میں سے ایک نے کہا تم لوگ اپنے ہاتھ بلند کر لو اگر ذرا بھی کوئی گیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو گولیوں سے بھونڈ ڈالے جاؤ گے ہم پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے اجنبی چہرے تھے لیکن سب کے سب مسلح احسان نے ہاتھ بلند کر دی اور انہوں نے پسٹولوں کی نالیں احسان اور اس کے ساتھیوں کی کنپٹیوں پر رکھ دی میں ساکت کھڑی خواب الود نگاہوں سے ان بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے پھر ہیلیک آپٹر نیچے آیا فاصلہ ہم سے زیادہ رکھا گیا تھا تاکہ ریت اٹھ کر ہمیں گرد الود نہ کریں ہیلیک آپٹر سے تین افراد نمودار ہوئے یہ بہترین شخصیت کے مالک تھے ہیلیک آپٹر کا پائلٹ بدستور اپنی سید پر موجود رہا البتہ اس نے مشین بند کر دی آنے والوں نے گہری نگاہوں سے احسان اس کے ساتھیوں کو اور مجھے دیکھا پھر ان میں سے ایک مطمئن انداز میں گردن ہلا کر بولا ان لوگوں کو آپ اپنی گاڑی میں لے جائیے کرنل دانیال میں مسنشہ دانش کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں آپ میں سے چند افراد کون کی گاڑی سنبھالنا ہوگی احتیاط سے اسے لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیے اور کوئی خاص بات نہیں جناب ویسے اس شخص نے وہی سب کچھ کیا جس کی توقع ہم لوگ رکھتے تھے اس کی یہاں ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ کر لی گئی ہے احرام سے برامت ہونے والے شخص نے بتایا وہ تندرستو طوانہ شخص جو مقامی ہی معلوم ہوتا تھا اور عالی شخصیت کا مالک تھا نرم لہجے میں مجھ سے بولا آئیے مسنشہ دانش تشریف لائیے میں نے قدم آگے بڑھائے لیکن لڑکھڑا گئی تب اس نے ہمدردانہ انداز میں مجھے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ہیلیکاپٹر تک آ گیا ہیلیکاپٹر میں خاصی گنجائش تھی اور وہ یقیناً فوجی ہیلیکاپٹر تھا مجھے اس میں سوار کروایا گیا ہیلیکاپٹر کا دروازہ بند ہوا اور پائلٹ نے چند لمحات کے بعد اسے فضاء میں بلند کر لیا ہیلیکاپٹر کا سفر جاری رہا پھر وہ ایک بہت وسی جگہ اتر گیا سرسبز و شداب میدان تھا جس کے درمیان ہیلیکاپٹر کا ہیلی پیٹ بنا ہوا تھا پہلے وہ لوگ اترے اس کے بعد اس ہمدرد شخص نے مجھے سہارا دیا اور نیچے اتارا اور اسی نرم اور مشفق لہجے میں بولا آپ خود کو سنبھال لیں مسنی شادانش آپ بالکل محفوظ ہیں مطمئن رہیں کوئی آپ کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکے گا بہت شکریہ جناب ایک کار سٹارٹ ہو کر ہیلی پیٹ کے قریب آئی مجھ سے اس کار میں بیٹنے کے لیے کہا گیا اور میں نے ہدایت پر عمل کیا ڈرائیور کے ساتھ وہ دوسرا آدمی بیٹ گیا جو ہیلیکوپٹر میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا تھا پھر کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی اور کوئی بیس منٹ تک اس کا سفر جاری رہا البتہ راستوں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضروری معلوم کیا کہ میں اس وقت کاہرہ میں ہوں اس بار بھی ایک وسیع و عریض امارت میں مجھے لائیا گیا یہاں بابردی افراد کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی پولیس ہیڈ کوارٹر ہے آپ یہاں بیٹھیں خاتون ابھی آپ کے سفارت خانے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے سب سے آگے عسکری تھا جو بے اختیار میری طرف لپکا اور اس نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر بے سبری سے بولا تم ٹھیک تو ہو نشا میں تو تمہاری زندگی سے مایوس ہو گیا تھا ہاں میں ٹھیک ہوں یہ ہمارے سفارت خانے کے ذمہ دار عراقین ہے مسٹر جعوید علی اور مسٹر جمال شاہ آپ بالکل مطمئن رہے مسٹ نشادانش ہم لوگ ذابطے کی کاروائی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ضروری امور کی تکمیل میں آپ کو یہاں ایک آ دن گزارنا پڑے اس کے بعد آپ کے لئے معقول بندبست کر لیا جائے گا اور تیاریوں کے بعد آپ کو وطن روانہ کر دیں گے بہتر ہے میں نے کہا ہمیں اجازت دیجئے دونوں نے کہا اور میں نے مستربانہ انداز میں اسکری کو دیکھا تم بھی اسکری؟ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اسکری نے کہا اور میں نے اتمنان کی گہری سانس لی وہ دونوں باہر نکل گئے اور میں ایک صوفے پر نڈھال ہو کر نیم دراز ہو گئے کچھ پیو گی؟ اسکری نے پوچھا مل سکے گا؟ میرے خیال میں مل سکے گا میں دیکھتا ہوں نہیں رہنے دو کوئی یہاں آ جائے تو ٹھیک ہے خدا کے لئے تم کہیں نہ جاؤ بے فکر رہو اب ہم محفوظ ہیں بس یہی سے دیکھتا ہوں اسکری نے کہا اور اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گیا میں اسے دیکھتی رہی اس وقت وہ صاف سترے قیمتی لباس میں ملبوس تھا اور پہلے کی طرح نظر آ رہا تھا اس شخص نے واقعی خود کو میرے لئے وقف کر دیا تھا اسکری کچھ فاصلے پر ایک شخص سے باتیں کر رہا تھا پھر وہ دروازے کی طرف پلٹ پڑا میں بھی اپنی جگہ آ بیٹھی وہ اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا چند لمحات بلکل خاموشی تاری رہی پھر میں نے کہا تمہیں معلوم ہے میں موت کے مو سے نکل کر آئی ہوں ہاں میں جانتا ہوں اور تمہیں اس بارے میں تفصیلات بتانا چاہتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے پیش ہونے سے قبل کچھ تنہائی کے لمحات مل گئے ہیں تفصیلات میں نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا جیل میں تمہیں معلومات فراہم کرنے کے بعد میری رہائی ہو گئی تھی مگر اس میں تو چار دن باقی تھے چار دن کے بعد ہی کی بات کر رہا ہوں بعد میں تو تم مجھے نظر نہیں آئے تم پھر دھتکار دیتی فائدہ نہیں تھا خیر وہاں سے نکل کر پھر اپنے تحفظ میں مصروف ہو گیا اس کے بعد تمہارے بارے میں علم ہوا کہ جیل سے فرار ہو گئی ہو میں بیچین ہو گیا پریشان پھر رہا تھا کہ رشاک نے پھر مجھ سے ملاقات کی اسی نادیدہ شکل میں اس نے مجھے ایک کیسٹ دیا کیسٹ میں وہ گفتگو ریکارڈ تھی جو خاتون زبونہ اور اس کے بیٹوں نے تم سے کی تھی اور جس میں انہوں نے امیر غیری کے قتل کا اطراف کیا تھا رشاک نے مجھے حکم دیا کہ یہ کیسٹ لے کر اپنے وطن کے سفارت خانے پہنچ جاؤں وہاں جاوید علی سے ملو اور یہ کیسٹ اس کے حوالے کر دوں میں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور خدا کا شکر ہے کہ تمہیں بروقت بچا لیا گیا سفارت خانے کے کچھ لوگوں نے پورے خلوص سے تعاون کر کے دو بے گناہ افراد کو مشکل سے نکالا تھا جاوید علی ہمارے میز بان تھے ہمیں سفارت خانے کی امارت میں نہیں رکھا جا سکتا تھا چنانچہ ہمارے لئے کاہرہ کے ایک فائف سٹار ہوتل میں بندوبست کیا گیا رات کا کھانا ہم نے محترم سفیب کی رہائش کاب پر کھایا اس کے بعد ہمیں ہمارے ہوتل کے قیام کے بارے میں بتایا گیا میں نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا مصر کی دولتمند عورت کے ہزاروں وفادار موجود ہوں گے ہمیں ان سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کا تصور بھی نہ کریں خاتون ہم ہزار آنکھوں سے آپ کی نگرانی کریں گے بس ضروری کاروائی کے لئے آپ کو بہت مقتصر وقت یہاں گزارنا ہوگا شاید آپ کو ایک آدھ بار عدالت میں پیش ہونا پڑے آپ کے کاغذات اس سرنو تیار کرنے ہوں گے بس یہ چند کام ہیں جن کے لئے آپ کو کچھ وقت یہاں گزارنا ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے فائیو سٹار ہوتل میں میرا اور اسکری کا کمرہ برابر تھا ضروری امور سے فراغت کے بعد اسکری میرے کمرے میں آیا رات کے کوئی پونے بارہ بجے تھے وہ مسکرا کر بولا میں جانتا تھا کہ آپ جاگ رہی ہوں گی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا نہیں لیکن متجسس ہوں میں جانتا ہوں لیکن میرا خیال ہے ہم وطن واپس پہنچ جائیں گے یہ چند ہی روز سوچ فکر کے ہیں کیا خیال ہے کل سے کاہرہ کی سیر کی جائے ابھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک کون کی گھنٹی بجی ہم دونوں ساکت رہ گئے اس وقت ہمیں کون فون کر سکتا ہے اور پھر یہاں ہوتل میں اسکری بھی متجسس تھا گھنٹی بج رہی تھی اسکری نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور میں کھڑی ہو گئی نہ جانے کیوں یہ فون پر اسرار لگ رہا تھا میں نے ریسیور کان سے لگایا ہلک سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی دوسری طرف سے آواز سنائی دی مطمئن رہو تمہارے تمام خدشات بے بنیاد ہیں آرام کی نیند سو جانا آواز نسوانی تھی لیکن بالکل اجنبی اچانک ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ایک دم مجھے ایک احساس ہوا جن الفاظ میں مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی گئی تھی وہ ابرانی زبان میں ادھا کیے گئے تھے اسکری اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ تیر کی طرح میرے نزدیک پہنچا اور اس نے نیچے گرا ہوا ریسیور اٹھایا اور اسے کان سے لگا کر دو تین بار ہیلو ہیلو کہا لیکن شاید دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولنا کون تھا اس دوران میں سنبھل چکی تھی میں حیرت کا شکار ہوئی میں نے گہری سانس لے کر کہا ایک نسوانی آواز تھی جسے میں بالکل نہیں جانتی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پرسکون رہوں میرے خدشات بے بنیاد ہیں میں آرام سے سو جاؤں تم کیوں پریشان ہو گئی اس نے یہ الفاظ عبرانی زبان میں کہے تھے اور میں نے اسے بخوبی سمجھا تھا مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ یہ زبان میں کیسے سیکھ گئی میں اسے آسانی سے بول بھی سکتی ہوں کیسے آخر کیسے میرا تو اس دور سے کل واسطہ ہی نہیں رہا ہاں حیرانی کی بات ہے آو بیٹھو پریشان ہونے سے کیا فائدہ میں اسکری کے ساتھ واپس اپنی جگہ پر آگئی کچھ دیر خاموش رہی پھر میں نے مسکرا کر اسکری سے کہا اسکری تم مجھ پر حیران نہیں ہوتے مجھے بتاؤ کیا میں عام انسانوں سے کچھ مختلف ہوں کوئی فرق لگتا ہے مجھ میں اور عام لڑکیوں میں تمہیں ہاں لگتا تو ہے اسکری بھی مسکرا کر بولا کیا مجھے بتاؤ تم عام لڑکی نہیں ہو پلیز اسکری اپنے نظریات سے ہٹ کر بتاؤ کیا میں زمانہ قدیم کی کوئی روح ہوں تمہیں سچ بتاؤ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ چند لوگوں کے درمیان گزارا وہ سب میرے خادم تھے جس عورت کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی ایک رات مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری ماں نہیں ہے اسکری تم اور مشل دو افراد تھے جو مجھ سے خوفزتہ نہیں ہوئے اور پھر تم نے مجھے محبت کے جذبے سے روشناس کرایا میرے پیار کی پیاس نے مجھے شدت پسند بنا دیا مجھے جب یہ علم ہوا کہ مشل تمہاری بہن نہیں منگیتر ہے تو میں دیوانی ہو گئی تم بھی میرے نہیں کسی اور کے ہو تم نے مجھے فریب دیا ہے وہاں اس تشنگی نے میرے جنون کو ہوا دی اور میں تم سے دور ہو گئی اسکری میں پریشان ہو گئی ہوں میں کیا کروں میں خود کو عام لڑکیوں سے مختلف نہیں پاتی نہ میں مختلف ہونا پسند کرتی ہوں مجھے بتاؤ میں کیا کروں اسکری نے گردن جھکا لی جب اس کی خاموشی کو بہت دیر گزر گئی تو میں نے اس سے کہا کچھ بولو گے نہیں بولنا چاہتا ہوں نشا مگر ہمت نہیں پڑ رہی بولو خدا کے لئے کچھ تو بولو نشا میں اب صرف تم سے محبت کرتا ہوں جو بیٹ کیا اسے بھول جاؤ مجھ سے شادی کر لو جو گزرے گی ہم دونوں پر گزرے گی ہو سکتا ہے یہ تبدیلی تمہاری زندگی پر اصل انداز ہو میں بے غرض انسان ہوں میں تمہیں تمہاری ذات میں زندہ رکھوں گا میری بات سمجھ رہی ہو نا میرے دل میں تمہارے لیے جو سچے جذبے ہیں وہ کبھی نہیں مریں گی تمہاری وجہ سے میں ہر مشکل کو قبول کرلوں گا یہ کہنا چاہتا تھا میں میں غور کرنے لگی اب مجھے اس کی سچائی پر یقین آ گیا تھا مگر اس وقت اس کی اس جذباتی پیشکش کو بے رحمی سے ٹھکرانا جائز نہیں تھا میں نے بہت غور کر کے کہا زندگی جس طرح گزری ہے اسکری اب تمہیں سب کچھ معلوم ہے شادی یہ خوشگوار تصور ہے یہ تصور بھی مسلحت کے بوجھ تلے آ جائے کیا یہ مناسب ہے مجھ سے میری یہ آخری خوشی بھی چھین جائے کیا یہ اچھا ہوگا نہیں اس نے کہا تب کچھ اور سوچو تمہارے جذبوں سے اب مجھے انحراف نہیں ہے تم بہت اچھے انسان ہو مگر مجھے اپنی حد تک پہنچانے دو چاروں طرف سے یہی اشارے ہو رہے ہیں کہ مجھے اپنی حد تک جانا ہے خوف زدہ ہوں مگر کیا کر سکتی ہوں اوکے کوئی بات نہیں یہ صرف تمہاری بہتری کے لیے ایک تجویز تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں میں جانتی ہوں اب سوچاؤ مجھے بھی یقین ہے کہ حالات کچھ بھی ہو تم محفوظ ہو اچھا شبخ ہے وہ مجھ سے اجاست لے کر چلا گیا اور میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا دوسری صبح خوب دیر سے جاگی تھی دن کو دس بجے جعوید آلی ملاقات کرنے کے لیے مجھ سے خیریت وغیرہ پوچھی اور بے فکر رہنے کی ہدایت کر کے چلے گئے شاید پوری نیند سوئی تھی اس لیے طبیعت پر کوئی کوفت نہیں تھی اسکری بھی بہت خوشگوار موڈ میں تھا کہنے لگا کیا خیال ہے کاہرہ کی سیر کی جائے خود کو کہتی سمجھنے سے کیا فائدہ ٹھیک ہے چلتے ہیں میں نے کہا پھر میں تیار ہو گئی اس کے بعد ہم باہر آگئے ٹیکسی لے کر ہم کاہرہ کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے قدیم کاہرہ دیکھا عام زندگی سے ہٹ کر زندگی تھی یہاں کی دوپہر کا کھانا ایک ہوتل میں کھایا شام کو ابو الہول ایوینیو کی سیر کی پھر دریائے نیل میں بنے کاہرہ ٹاور پہنچے دل خوشیوں سے منور تھا میں نے کسی دوسرے ساس کو دل میں نہ آنے دیا وہ دن یاد آگئے جب اسکری نیا نیا ملا تھا میں نے اسے دل میں بسا لیا اور ہم پورے شہر میں آوارہ گردی کرتے پھرتے رہے بلکل ویسی ہی خوشی اس وقت دل میں تھی اسکری بھی مسرور نظر آتا تھا پھر ہوتل واپسی کی ٹھہری اور ہم ہوتل چل پڑے ہوتل آ کر میں نے کہا تم لباس تبدیل کا راو اسکری میں بھی تیار ہو جاتی ہوں اس کے بعد ہم ایکریشن ہال چلتے ہیں کتنی دیر میں آ جاؤں بس آدھے گھنٹے میں تھکی تو نہیں ہو تھک گئی ہوں مگر اور تھک نہ چاہتی ہوں اوکے بس آدھے گھنٹے میں آتا ہوں وہ چلا گیا میں لباس نکال کر غسل ہانے میں گئی کتنا پر لطف دن گزرا ہے کتنی خوش ہوں میں یہی تو چاہتی ہوں یہی تو زندگی ہے اچانک ہی ذہن میں اسکری کی الفاظ گنجر مجھ سے شادی کرلو اپنے آپ کو پر سکون محسوس کرو گی میں چونک پڑھوں اسکری ایک مضبوط توانہ نوجوان ہنس موک خوش مزاج آج دن بھر وہ کتنا خوش رہا کیسے لطیفے سناتا رہا بلکل اسی طرح جیسے پہلے سناتا تھا کتنا اچھا ساتھی ہے وہ اس کے تمام راستے مجھ تک آتے ہیں صرف مجھ تک مشل اب اسے حاصل نہیں کر سکتی میں کون ہوتی ہوں اسے مشل کو اپنانے کے لیے مجبور کرنے والی وہ اپنی زندگی کا مالک ہے جب میں اسے مشل کو اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتی تو پھر خود کیوں نہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں اس سے زیادہ ہمدرد مجھے اور کون ملے گا ہر طرح سے ایک مکمل انسان ہے وہ شاید اسکری نے باہر سے دستک دی تھی تب میں چونگی لباس تقدیل کیا اور باہر نکل آئی میں ٹھیک آتے ہنٹے کے بعد آ گیا تھا مجھے کتنی دیر ہو گئی کوئی پچاس منٹ تم بیس منٹ سے انتظار کر رہے ہو پورے بیس منٹ گزر گئے اس نے گھڑی دیکھ کر ہستے ہوئے کہا اور میں بھی ہسنے لگے پھر مجھے کوئی اور خیال آ گیا مگر اس خیال کو میں زبان سے ادا نہ کر سکتی ہم دونوں ایکریشن ہال میں آ گئے دنیا یہ بھی ہے ہر طرف خوش و خورم لوگ بھرے ہوئے تھے مقامی یورپ اور دوسرے ممالک کے باشندے آرکسٹرا موسیقی سن رہے تھے نیم دائرے کی شکل میں بنے ہوئے سٹیج پر ایک رکاسہ تھیرک رہی تھی ہماری میز اس سٹیج کے قریب تھی میں کچھ نرویز سی ہو گئے اسکری نے اسے محسوس کر کے کہا خیریت یہ سب کچھ میرے لیے عجیب سا ہے میں جانتا ہوں لیکن فکر نہ کرو میں جو ہوں اس نے یہ جملے اس قدر اپنایت سے کہے کہ میں جذباتی ہو گئی میں نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا اسی وقت ویٹر نے مینیو لاکر رکھ دیا اسکری نے اسے کسی مشروب کا حکم دے دیا کچھ لمحے بعد ویٹر نے ہمارے طلب کردہ مشروب لاکر رکھ ٹیبل پر رکھا تو چند نمہات کے لیے خاموشی تاری ہو گئی اچانک ہی اورکسٹرا کی آوازیں تیز ہونے لگی وہ ایک توفانی دھن بجانے لگا ساتھ سٹیج پر روشنیوں کے جھماکے ہونے لگی رنگین روشنیوں کی لکیریں پورے ہال میں بکھر گئی غیر اختیاری طور پر ہمیں بھی اس جانے متوجہ ہونا پڑا پھر ایک رکاسہ سٹیج پر نمودار ہوئی اور انتہائی ہی جان خیز رکھ پیش کرنے لگی وہ روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی اور اس کا رکھ ایسا سیما بھی تھا کہ میں اس کے جسم کے کسی حصہ پر نگاہ نہیں ٹکا پا رہی کچھ ایسا ہی میں سورکن رکھ تھا سب ہی اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے میں اور اسکری خاموشی سے اسی سمت متوجہ ہو گئے کسی دوران اسکری کو بھی سوچنے کا موقع مل گیا رکھ کوئی بارہ تیرہ منٹ تک مسلسل اسی انداز میں جاری رہا اور اس کے بعد اچانک ہی سازوں کے طفان پر جھٹکوں کے ساتھ سکوت چھا گیا رنگین روشنیاں ختم ہو گئیں رکاسہ نے دونوں ہاتھوں میں سر چھپا کر پورا بدن جھکا دیا اور اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو گئی لیکن اسے دیکھ کر میرے دل کو دھکا سا لگا میری یاداشت اب اتنی کبزور بھی نہیں تھی کہ میں اس چہرے کو اس سنہری بدن کو اور ان سنہرے بالوں کو پہچان نہ سکو حالانکہ ایک نگاہ دیکھا تھا اسے لیکن دل میں اتری ہوئی تھی وہ سونے کے بدن والی سنہری رکاسہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے اس وقت سیڑھیوں پر دیکھا تھا جب شلزانہ اوشیا نوس میرے کمرے سے رنگتا ہوا باہر نکل گیا اور میں اس کے تاقب میں دھوڑوں سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کر اس نے مجھے جن نگاہوں سے دیکھا وہ نگاہیں مجھے اب بھی یاد تھی اور اس کے بعد نے سیڑھیوں پر گر پڑی یہ وہی چہرہ تھا یہ وہی سنہرہ بدن تھا اچانک رکاسہ نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں تیکھی چمک تھی اور ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت اور پھر وہ اسٹیج سے اتر کر ہماری میز کی طرف آئی اس کی آنکھیں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھی اس دوران اسکری میرے لیے گلاس میں مشروب انڈیل چکا تھا میرا گلاس میرے سامنے رکھا ہوا تھا رکاسہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی پھر اس نے میرے سامنے رکھا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر کے واپس رکھ دیا پھر اس کی کھنکدار ہسی اگری اور وہ کھڑی ہو گئی مانیخیز نظروں سے مجھے دیکھا اٹھلائی ہوئی چال چلتی وہ واپس مڑی اور سٹیج کے پردے کے پیچھے چلی یہ رکاسائیں ایسی حرکتیں عموماً کرتی ہیں میں دوسرا گلاس منگواتا ہوں لو تم یہ گلاس لو اسکری میں نے آہستہ سے کہا نہیں نیشہ یہ یقین کرو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے ہر چیز سے متاثر نہ ہوا کرو ذہنی مریض بن جاؤ گی میں تمہیں نرویس محسوس کر رہا ہوں اسکری نے دلاسہ دینے والے انداز میں کہا اسکری میں اسے پہچانتی ہوں اس رکاسہ کو ہاں کیسے کون ہے یہ وہی لڑکی سو فیصد وہی میں نے اسکری کو شلزانہ اوشیانوس کا واقعہ سنایا اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے حیران ہو گیا پھر بولا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس نے ہماری طرف ہی رک کیوں کیا اور بھی میزیں درمیان میں تھی میری آواز سسکی کی طرح اکھئی اسکری سوچ میں ڈوبا رہا اور بولا کچھ بھی ہو جائے نیشہ جب تم اس جادو کو توڑنے پر تل گئی ہو تو اپنا ارادہ نہ بدلو کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے اسکری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اسکری نے دوسرا گلاس منگوایا میں نے مشروب بھی پیا لیکن پھر حالت بہتر نہ ہو سکی میں نے آجزی سے کہا اٹھو اسکری پلیز اٹھو اوکے اس نے جواب دیا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے اسکری نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آرام کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اس بات میں کردن ہلا دی جاتے ہوئے وہ بولا میرا کمرہ تم سے دور نہیں ہے اگر ذرا بھی ذہنی گھٹر میں سوس کرو تو میرے پاس آ جانا ٹھیک ہے میں نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئی لباس تبدیل کیا اور بستر پر گر پڑے خوشی کے جو لمحات حاصل ہوئے تھے وہ اداسیوں میں ڈھوک گئے دوسری صبح اسکری مجھے باہر سے آوازیں لگا رہا تھا اس کی آواز سے آنکھ کھولی میں بستر سے کوت کر باہر آئی اور دروازہ کھول دیا پھر بے اختیار پوچھا خیریت اسکری تم ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہوں اندر آ جاؤ کیا وقت ہوا ہے سات بجے ہیں سوری نشا نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے تم پریشان ہو اپنی حالت دیکھو رات بھر سوئے نہیں شاید ایسا ہی ہے وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا کوئی خاص بات ہے بیٹھو میں نے کہا اور وہ بیٹھ گیا بہت بار دستک دی تم شاید بے خبر سو رہی تھی میں گھبرا گیا جس طرح بھی بن پڑے ہمیں آج یہی نکاح کر لینا چاہیے تم بھروسہ رکھو میں اپنا کول نبھاؤں گا تمہارا احترام کروں گا ہم کمرہ بدل لیں گے ڈبل روم حاصل کر لیں گے تاکہ ساتھ رہے نشا تم نے اپنا ارادہ تو نہیں بدلا تم بہت پریشان محسوس ہو رہے ہو اسکری بات کیا ہے مجھے نہیں بتاؤگی میں نے کہا اور اس نے گردن جھکا لی وہ اوبی اوبی سانسے لے رہا تھا پھر اس نے مو اوپر کر کے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ہماری راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں نشا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ رشاک نادیدہ شکل میں موجود ہے اور اس نے ان معاملات میں میری رہنمائی کی تھی جنہوں نے تمہاری گلو خلاصی کرائی رات کو بھی وہ میرے کمرے میں موجود تھا رشاک میرے مو سے چینکتی ہوئی آواز نکلی ہاں نادیدہ شکل میں اس نے مجھے مخاطب کیا اور پھر انتہائی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اس نے مجھے سرزنش کی جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے مجھے اس کے شدید نقصانات برداشت کرنا پڑے ہو میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے تو اس نے وہی پریشان کن باتیں کہیں جو نہ میری سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی تمہاری سمجھ میں کیا کہا اس نے میں نے لرسی ہوئی آواز میں پوچھا اس نے کہا ہے کہ میں اپنے لیے گہری قبر کھود رہا ہوں اور جن سے میں بغاوت کر رہا ہوں انہیں اتنی قدرت حاصل ہے کہ مجھے زندہ دفن کر دیں